موسیقی 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 اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں تاب شاشنی اپ بیری گوڈ ایونگ ٹو یو آج حسنہ مناہ میں موجود ہیں دو خاص گیسٹ تو شروع کریں موسیقی 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 for Sidra Ameen and Fatma Sada welcome to Asana Manaye Fatma and Sidra پہلی بار usually ہمارے گیس آتے ہیں تو یوں آرہ ہوتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا یہ ہمارے گیس فاتما تو بیسی آرہی آبی आکہ س Mic حسenteen ن 아니고 show کی روایت یہ ہے کہ جو بھی گیس آتے ہیں پہلے audience کو شیر سناتے ہیں تو آپ ایک ایک کر کے سنائیں گے دونوں ایک ساتھ کورس میں نہیں نہیں Anne الگ الگ سنائیں گے Seperate شیر ہے آپ کے Seperate آپ شو dirt آپ پہلے آپ کے جان جاتی تھی جس کے جانے سے واہ جان کے بعد جان ہے جس کے جانے سے اس کا جانا بھی ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا جان جاتے ہیں جس کے جانے سے اس کے جانا اس کا جانا بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں سمجھوں گا گھر جا کے چھٹی والے دن یہ شیر سمجھوں گا پاتما آپ کی باری میری مسکراہت دیکھ کے میری مسکراہت دیکھ کے دوکہ مت کھانا میری مسکراہت دیکھ کے دوکہ مت کھانا آنسوں سے سیکھا ہے مسکراہ کے جینہ اس میں ہی پتا چیز ہے میری مسکراہت دیکھ کے دوگا نہیں کھانا سیرا گولی کھانا ویلکم ڈو اسنا منائے بیٹھئے دونوں بھئی تالیا بجنی چاہیے بھئی اتنے ٹیلنٹیٹ اتنے سکلفل اتنے سٹرونگ ہیڈیڈ بھوست کے سامنے بیٹھ کر کیسا لگ رہا ہے بھوست کے سامنے بیٹھ کر بھوست میں تو فاتمہ کو پہلے زیادہ پریشر فیل ہو رہا ہے اتنا کبھی میچ میں نہیں ہوا جتنے درور اوہ تو میں رزلٹ دیکھ کے دیکھ ہی رہا ہوں دونوں کہکے کر کے پوچھوں گا کیونکہ میں ہر کرکٹر سے یہ بات پوچھتا ہوں ہم اکثر سنتے آئیں کہ پاکستان کے جتنے بڑے کرکٹرز تھے عظیم ان سب کو کسی نے کسی نے پک کیا وسیم اکرم ہو وغای انوز ہو ان زمام ہو کسی نے ان کو دیکھا چھپکے سے کیا کر رہے اور پھر ان کو پک کر رہے آپ کو کس نے دیکھا مجھے سانہ میر نے سب سے پہلے دیکھا تھا سانہ میر نے سب سے پہلے دیکھا انہوں نے دیکھ رہا تھا تو مجھے دپارٹمنٹ کرکٹ میں لیا تھا تو اس کے بعد پھر میری کرکٹ سے ہی شروع ہوئی تھی لیکن فادمہ آپ تو گلی مولے میں کرکٹ کھیلتی تھی اپنے نازمباد سے تعلق کراچی کے مشہور علاقے تو وہاں پر میں نے خود کراچی میں زندگی گزاری ہم گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے کبھی کوئی لڑکی وڑکی ایک بالکرانے آپ بھی جائے تو سب لڑکے دیکھ رہے دیکھ یہ دیکھ تو مجھے ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایسا مشکل نہیں ہوا نازمباد میں کافی کلچر بھی یہ گلی کرکٹ کا ہوا مشکل ہوا کیونکہ کافی لڑکے ایسے ہوتے تھے منہ کر دیتے تھے کھیلنے سے آپ نہیں کھیلنے کی لڑیز ہاں ایسا ہوتا ہے نا لڑیز نہیں کھیلنے کی تو وہ بھائی بس اردتے تھے کہ نہیں آپ لوگ نہیں کھیلو ہم لوگ کھیلیں گے اس کے ساتھ تو وہ سپورٹ مجھے یہاں تک لائے گا اللہ ایسے بھائی سکتو دے رہا ہے واہ میں اکثر یہ اُلٹا سنائے کہ بھائی بولتا نہیں کھیلے گی نہیں کھیلے گی بھائی کی اپنی نوکری نہیں لگ رہی ہوتی بھائی دوسروں کو بھی روک رہے ہوتی سترہ آپ کی کیا کہانی ہے میں بھی اسے میں یہ بھی قصہ سناؤں گی کہ میرے بھی ماشیدہ سے پانچ بھائی ہیں میں جہاں بھی ہوں بھائیوں کے بعد اپنے ماباب کی وجہ سے اس فیڈل پر ہمیں گیتی ہوں تو نظر کس کی پڑی نظر سے میں گیتی ہوں کیپٹن سنہ میر نے ہی مجھے بھی پک کیا انہوں نے بھی پک کیا سنہ میر کے کافی احساناد ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کافی ٹیم انہوں نے ہماری بلد کی اچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا میں نے دیکھا ہے کہ جو سیلیکشن پروسس ہے خواتینی ٹرکٹ ٹیم کا اس میں تھی شکاہیتیں سننے کو نہیں ملتی فیورٹیزم کی اس کمپیرڈ ٹو منز کرکٹ ٹیم وہاں پہ ہر وقت شکاہیت رہتی ہے اس کو نہیں لیا اس کو نہیں سیلیکٹ کیا جب ومنز کرکٹ ٹیم میں سیلیکشن پروسسس زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا اس میں بھی تھوڑا اوننے بھی شکاہیتیں ہیں مجھے رکھتے ہیں پاکستان ہے یہ پاکستان ہے یہ پاکستان ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں girls cricket you know famous ہو رہی ہے لیکن اتنا high competition ابھی بھی نہیں ہے لیکن جس level کا competition ہے جتنی girls ہیں so مجھے لگتا ہے وہ through right channel ہی select ہو رہی ہے اسی طرح پکو کہ پھر پاکستان team کے لیے select ہو رہی ہے اچھا چائنا گئی ہیں آپ چائنا میں تو عجیب عجیب چیزیں صدرہ گئی نا چائنا تو وہاں تو بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں تو چائنا میں کچھ کھایا الگ سا ملدہ کوئی سنڈی کھالی امریکن سنڈی شاید مجھے لگتا شاید کھا لیتے لیکن edge یہ تھا کہ انہوں نے نا لکھ کے لگایا تھا حلال فوڈ پاکستانی فوڈ اس ٹیم کا یہ فوڈ ہے تو اس طرح سے لیکن ادھر کافی ہمیں کھانے کو لے کے ہر وقت وہ لوگ چاول اور نیوڈل پہ تھے جبکہ ہم بھی کھا 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 گیا کہ نہیں بس ہم نے پاسٹا نہیں کھانا ہمیں کچھ ایکشا چیزیں دیں ساپ ٹرائے کیا ساپ ٹرائے نہیں کیا لیکن ہاں بند رہے تھے ہمارے سامنے ہونگ کونگ میں تو وہ میں نے دیکھ نیوزلینڈ کا ذکر کیا ارت کوئیک آگیا تھا وہاں پر آپ کے جانے سے نہیں ویسی آگیا تھا وہ ہماری ٹیم گئی تھی 2017 میں اس وجہ سے ارت کوئیک آگیا کیا پتہ یہ اکثر ہمارے ملکوں میں ایک غلط ٹرینڈ ہے کہ جب بھی ارت کوئیک آتا ہے ہم خواتین پہ ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے کپڑے ساہی نہیں پہنے یہ ایزام پہنے بہرحال آپ نیوزلینڈ گئیں اور ارت کوئیک آگیا نہیں میں نہیں گئی ہماری ٹیم گئی تھی 2017 میں وہاں پر ساتر میں فلور پہ ہماری ٹیم رہی تھی تو جب ارت کوئیک آیا تو ہماری ٹیم کوئی دس منٹ میں ساری نیچے دس منٹ میں انہوں نے سب سے زیادہ مجھے لگتا اپنی زندگی کی کوئیکنس نہیں دکھائی یہ ہے ارم باجی نے تو میرے کھڑکی سے کودنے کا پلان کر لیا یہاں سے بچ سکتی ہوں میں اڑتی ہی آرہی ہے ارم باجی آرام سے آج سارے لوگ آئے ہیں ہماری آرڈینس بڑی خاص ہے یہ سب ڈاکٹرز ہیں ان سے سوال کریں گے اور سوالوں کے جواب آپ سے لیں گے اسلام علیکم کیا نام آپ کا میرا نام فاتمہ مداصر فاتمہ آپ کیا کرتی ہیں میں سیکنڈ ڈیر کی مدیکل ستودن میرا سوال فاتمہ اور صدرہ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں آج تک پی سی بی کے چیرمن کی پوست پہ کوئی خاتون کیوں نہیں آسکی اور اگر آپ کیا کرتی ہیں تو آپ کے چیرمن کی پوست پہ کیوں نہیں آسکتی آسکتی ہے لیکن میں نہیں آنا چاہوں کیوں مجھے بدعائی لینے کا کوئی شوق بدعائی لینے کا آپ کا کوئی انپو ٹیس پہ آج تک کوئی خاتون نہیں آئی سانا امیر جیسی سینئر پلیرز موجود ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی کافی بھی ہیں وہ چیئرمن بننے کے لیے کبھی کنٹینڈر بھی نہیں آتا نام بھی نہیں آتا کیوں مجھے لگ رہا کہ شاید فیوچر میں آ بھی جائیں اور یہی ہے کہ جتنی پاکستان کی گرلز کی سپیشل پروبلمز ہیں میرے خیال سے ہم سب سے زیادہ اسی کو ختم کرنے کی کوشش کر دیں گے بیشک بشک بشک صاحب بہت خالی بہت خیال اقلاق آلکم اسلام اسلام جس طرح ہمارے کبھل کری کے ترزہ ان کو کافی اٹینشن ملتی ہے کافی پروپوزل آتا ہے جس سے پوچھو ہے وہ کہتا ہے میرا یہ کھش ہے میرا یہ کھش ہے تو اس طرح آپ لوگ بھی ملتی ہیں مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کوئی پروپوزل آیا اور کبھی آپ نے کہا ہو کہ نہیں مطلب کبھی آپ کو ایسا آیا ہو کہ آپ کہیں کہ مجھے سوچنا بڑھے گا کچھ اس طرح ملا لو سوچنا سوچ تک بات پہنچی ایسا ہوتا ہے یہ بتانے چلی جیسے فار ایزامپل ہر لڑکی کہہ رہے کہ ہائے میں مرگئی شاہین آگیا ہائے میں مرگئی بابر آگیا کبھی ایسا ہوا ہے لڑکے تو آپ کو پتا ہے یہ تو کہیں رکھتے نہیں ہیں یہ بابر کو بھی ڈی ایم کرتے ہیں کہ بابر یوار ویری نائس ہائے ہاں آتے پروپوزل وغیرہ اس طرح لڑکوں کے کہ آپ کتی اچھی اچھی کرکٹے رہے ہیں وہ میں نے ایک میم سونی تھی نا کہ مجھے لگتا ہے کہ رشتے والی آنٹی سے زیادہ میرے انسٹرگرام بھڑا بڑا رشتوں سے تو بات ایسی ہی ہے آئے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ دسیون لے اور زیادہ اچھی بات ہے ہاں یہ بات ہے یہ فاتمہ آئے ہیں لیکن سو سنگ بات نہیں وہ رہ نہیں دنیا میں تو فاتمہ آپ کبھی ایسا کو ڈانٹتی ہیں یا اگنور کر دیتی ہیں صدرہ یا بول دیتی ہیں تمیز سے رہے تجھے تو چھوڑوں گی نہیں اس طرح کچھ کر کے نہیں نہیں مطلب رسپونس ہی نہیں دیتے کہ یہ سب سے بیس پولیسی ہے بیس پولیسی اچھا یہ لڑکے ایسا نہیں ہے کہ خاص مقصد سے بلک میں بیشتے ہیں ایک ہائے لکھا آٹھ سو لڑکوں کو بیج دیا یہ ہاں یہ ان کا کام ہے یہ کام کیوں ہے یہ کام کیوں ہے یہ پتہ کہ یہ کہتے ہیں آٹھ سو کو بیجا ہے کم از کم پوائنٹ ایٹ تو ریپلای آئیں گے اس سے یہ پس ہائے بے پر جائیں گے اسلام علیکم بھائی جن کیا نام ہے آپ کا والیکم اسلام میرا نام علی زیب علی زیب علی کیا کرتے ہیں مببہ سوڈنٹوزر الامرک بالمیدکل کالج آپ بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں تو کیا لے کر آئیں مسلا کیا آپ کا جی مسلا کا بھی سویر ہے آپ سے پوچھنے چاہوں گا آپ بھی کراچی سے آخر تو میرے ساتھ میرے دوست پیٹھے ہیں ان کی ماشوک کراچی کی ہیں تو این کو ملا جانا چاہتے ہیں کیا سیف ہے ان کے لیے جانا بڑا میں ایک باب داؤں ایک تو تمہارے دوست کو میں نے دیکھ لیا غور سے مجھے پکا یخیر ان کی کوئی نہیں ہے اور اگر یہی ہیں وہ تو لڑکی وہ کراچی میں کیا دنیا میں کہیں سیف نہیں ہے میرے کراچی مسیف ہے بھائی وہ رہی زندہ ہے آپ جاؤں شاہید کوئی مسلا ہو آپ جاؤں اور تمہیں دوستوں کے لڑکیوں کا مسلا کیوں پتہ ہے تمہیں ان کو اپنا مسلا خود کیوں پوچھ رہے وہ شاہے ہیں بہت شرماتے ہیں آپ نہیں شرماتے آپ کو شرم نہیں آتی محمد ماز خان ماز خان کیا کرتے ہیں آپ ایم سیکنڈ ڈیر ایمی بی سٹوڈنٹ ان علامہ اقبال میڈیکل کولیج پورا یاد شیاب ہے آپ نے بہتے ہیں اس میں یاد کرنے والی کیا بات ہے کوئی بات یہ یاد ہی نہیں دینا چاہیے آپ کو کوئی سوال ہے میرا سوال آپ سے نہیں ہے دو جو گیسٹ ہیں ان دونوں سے ہے میں ایک بیٹس مین اور ایک بولر ہیں میں ان دونوں سے الگ الگ سوال کرنا چاہوں گا آپ ایک کر کے آجیں بیٹس مین سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ابھی دیکھ رہی ہیں کہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ اس ہی سال میں ہے تو ایک سائم ایوب اپنر ہے ہمارے پاس تو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ بابرازم کی جگہ اپنر آئیں گے اور ان کے ساتھ رزوان آئیں گے یا سائم ایوب جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ ہی نہیں رہیں گے اور جو بولر ہیں ان کے پاس ان سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی بھی شاہین ہمارا مین بولر ہے یا نسیم شاہ ان کی جگہ لے لے گا بیٹس مین کی بات ہو جائے سائم ایوب کو لگتا ہے پروسپیکٹ ہیں اپنر کے پہلے تو بیٹس مین نہیں بیٹس مومن بول لو یاد بیٹر 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 بیری بابر چیز زمانوں میں چلا رہا ہے زمانوں میں چلا رہا ہے بیٹر بیٹر نئے زمانے میں کہا جاتا ہے بیٹر جی بیٹر مجھے لگتا ہے کہ بابر بھی اچھا کھے رہا ہے اور سائم بھی اچھا کھے رہا ہے یہ کھلا پلیٹ فورم ہے جو اچھا کھے رہا ہے پی ایس ایل پر سب کے سامنے اس کی پر فورمسیز ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر دونوں بھی اپن کرتے ہیں سو سیاسی جواب کوئی نراز نہ ہو سیاسی ہے سچی بات ہے بابر بھی نراز نہ ہو سائم کو بھی کچھ نہ کہا جائے بابر پچاس سے نیچے تو بات نہیں کر رہا یہ آپ نے کونٹروورسی سے بچنے کے لیے ایسا جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بولر بولنگ کی جانت تک بات آتی شاہین آپ کو لگتا ہے بھی بھی ہمارے پریمیر بولر بولر ایسے جو ایک انڈ سے شاہین کرتا ہے ایک انڈ سے نسیم شاہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جگہ لے سکتا ہے تو دونوں بھی مل کے کر رہے تو بیس ٹی اٹھوں کے لیے دوسرے انڈ سے بولر ہمیں نہیں مل رہا اگر آپ نے بھی دیا سیاسی جواب اگلا گول اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد کیا کرتے ہیں محمد احمد میں ایم بیس کر رہا ہوں علامہ اقبال میڈیکل کولیج سے ہو جاتے ہیں آپ سے؟ جی جی ہو جاتے ہیں کوئی سوال کریں گے محمد احمد میرا سوال دونوں میم سے ہے کہ آج کل کے دور میں لڑکیوں کو دلوں سے کھیلنے کا زیادہ شوک ہے تو آپ کرکٹ کھیلنے کیسے آگئی؟ دلوں کے کھیلنے کے دور میں کرکٹ کھیلنے کے دور میں سوال بلائش کے نازے پوچھوں گا دلوں کے کھیلنے کے دور میں کرکٹ کھیلتی ہے یہ کھلا تازاد نہیں مجھے لگتا کہ دلوں سے کھیل رہے ہوتے تو کرکٹ نہ کھیل رہے ہوتے یہ واقع ہے یہ واقع ہے اس کے دور میں اسلام علیکم والے گو مس سلام میں کیا نام ہے آپ کا سائما میں سائما آپ کیا کرتی ہیں؟ میں چھوٹی دیزائنر ہوں چھوٹی دیزائنر ہیں آپ چھوٹی دیزائنر ہیں آپ؟ پینزل یوں پکڑتی ہیں؟ آپ بڑی سی دیزائنر لگ رہی ہیں آپ کپڑے دیزائن کرتی ہیں؟ ہاں جی کپڑے بھی اور امیٹیشن جلری بھی سوال یہ ہے کہ آپ کینوں کا سبلنگ میں کونسا نمبر ہے اگر آپ لوگ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ ظلم کیسے کیا اور چھوٹے ہیں تو ظلم برداشت کیا آپ اپنے بہن بایوں میں سب سے بڑی ہیں میں سیکنڈ لاسٹ پہ سیکنڈ لاسٹ پہ آپ سب سے چھوٹی ہیں میں بھی سب سے چھوٹا ہوں تو آپ ہوتا ہے سب سے چھوٹے ہونے کے نکھرے اٹھوائے یا ظلم سے پانی پلائیا سب نکھرے اٹھوائے مجھے شادی شدہ ہیں زبردستی میرے ٹانگے دو باتے ہیں بھی بھی دو تو ساتھ آئے ہیں میرے اچھا میک میک تو ہیں وہ مگر ان کے کچھ راز بھی ہیں آپ کے پاس کیا راز ہے وہ ایک آد راز ہو جائے راز ضرور ہے ایک سکوٹر لے جاتا تھا مجھے سال لے جاتا تھا جب ایکسیڈنٹ ٹو ہے میں ان کے ساتھ ہوتی تھی واہ واہ ایک دو رہا تھا ایک دو رہا تھا میں بھی ٹھکا ہوں شام میں وہ مجھے تیر لگا رہا تھا اور اگلے دن میں اس کو لگا رہی ہوتی تھی اللہ 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 کہا ہے وہ بھائی مجھے بھائی چڑھانے ہی سیکھ لو آپ صدر آپ کی امی بھی آئیں گے دو چار منٹ ان سے بات کر لو ضرور ضرور السلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ بہتر اللہ کا شکر ہے لگ رہے مجھے بہتر ہے آپ مجھے آپ کو دیکھ کے لگ رہے تھوڑی سخت سی امی ہوں گی ایسا ہے چاہوڑ۔ نہیں رہے راب تو ضرور تھا راب تو ضرور تھا راب تو ضرور تھا رلی کب سے یہ آپ کو پاس چل گیا تھا کہ لڑکی اب ہمارے ہاتھ سے نکل کے نشنل ٹیم میں جا چکی یہ لڑکی تھی نہیں لڑکا ہی تھا بہتچا لڑا آپ نے ماشاءاللہ سے جس طرح کا ٹیلنٹ مل کو دیا ہے آپ کے لئے اتالیا ہونی چاہیے ایسی ماہیں رکوائٹ ہیں جب پاکستان اگلا کون ہے ہمارے پاس السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ مویز احمد کیا کرتے ہو مویز ڈاکٹر بندر ہوگی ہاں ہو رہا ہے تو کوئی سوال کرو گے میرا قوشن آپ تینوں سے ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں سوشل میڈیا کا زمان ہے تو بہت زیادہ ترولین ہوتی ہے کمپیرنگ ہوتی ہے جیسے مجھے کبھی کسی کے ساتھ کمپیر کرے جاتا مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگتا تو آپ لوگ کو بھی اوپویسلی کسی کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہوگا جیسے کرکٹر ہیں کسی کرکٹر کے ساتھ یا آپ حوส تو کسی ہوسٹ کے ساتھ تو اوپویسلی آپ لوگ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا یار کیوں کر رہے ہیں میری ایلگ پرسنلیٹی ہے تو آپ لوگ کو بھی کیا جاتا ہوگا میں ایکٹری آپ تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ تینوں کو کس کس کے ساتھ کمپیر کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کیوں کرتا ہے یہ گیا یار مجھے جل پر لگے کہ شاروخ خان سے کمپیر کرتا ہے وہ بہت برا لگتا ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہوتا ہے نا بابر ویراد فاتمہ آپ کو بھی کیا جاتا ہوگا یار یہ آگے نہیں اور لاؤنڈر ہے ندہ دار آگے ہی نہیں یار صدرہ آپ کو کیا جاتا ہوگا تو یہ اچھا لگتا ہے یار آپ کو لگتا ہے نہیں یار میں صدرہ امین ہوں میں فاتمہ سانا ہوں میں میں ہی ہوں میں میں ہی ہوں تو اچھا ہے واہ واہ صحیح بات ہے یہ ہی ہونا چاہیے اور سمٹم میں یہی بڑے کرکٹر سے زیادہ کریں نا ٹیش تو زیادہ چھا فیل ہوتا ہے کسی لوڑ سے کرے تو وہ پورا فیل ہوتا ہے یہ ہی بات ہے یہی بات ہے فاتمہ اور پہچان اپنی ہونی چاہیے اپنی ہونی چاہیے پہچان اپنی ہونی چاہیے باقی کمپیار جس سے مرضی کرتا ہے دنیا کرے گی خادیر آزا وقت ایک چھوڑے سے بریک بریک لیجئے واپس آئیے ہسنا منہ کہیں نہیں جائے گا سالیاں گئیے سال میں ایک بار ہوتا ہے ہے مگر پورے سال کا فیصلہ کر دیتا ہے سال میں ایک بار ہوتا ہے کسی کا اچھا ہوتا ہے کسی کا برا ہوتا ہے کوئی کسی کا دیکھ کے کرتا ہے کوئی اپنا کر لیتا ہے شادی شادی ارے سال میں ایک بار کون شادیاں کر رہے ہیں مجھے روزہ ویلکم بیک ٹو ہسنا منائے میں ساتھ موجود فاطمہ سنا صدرہ امین فاطمہ ایک بار آپ نے بلکہ ایک بار کیا چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے آپ نے خواتین کی کرکٹ میں سب سے ہائی سکور بنایا ہے نوے رنس جب آپ یہ بنا رہی تھے دماغ میں پتہ تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے بڑا ہونے والا ہے یا بس ہوتا چلا جا رہا تھا نہیں اگر سچ بتاؤں تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ بولو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گرز میں کتنا ہائی سکور ہمائی لڑکیاں کر چکے ہیں تو بس میں جب کھیل رہی تھی بس یہی تھا کہ ٹیم کے رن ہو جائیں اور ہم لوگ کسی طرح جیتے ہیں تو اس ٹائم پہ بس پارٹنرشپ بیلڈ کرنے کی کوشش میں ہوئے رن بہت چی کلاسی اننگز تھی بھائی نوے رنس آج تک چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرنے والی کوئی بھی خاتون نوے رنس نہیں بنا سکی اب آپ کی باری آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے ایک سو چھٹرن بنا دیئے آئرلینڈ کی بیچاری خواتین کے لیے اگنسٹ وہ معصوم کھیلنے آئیں آپ ایک سہٹر مار کے چلی گئے اور یہ میرے خال سے پانچوہ ہائی سکور ہے ایور ان ونڈے کرکٹ آئرلینڈ کے خلاف افکورس آپ ایک سپیرینس پلیئر تھی لیکن ایک سو چھٹر اتنی فٹنس کہاں سے اچیف کیا فٹنس کی تو میں گیتی ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے نیچول بھی ملی ہے اور میں فٹنس کین بھی کافی زیادہ ہوں اور اس کے علاوہ ون سیونٹی سکھ مجھے بھی نہیں پتا تھا جب ہو رہا تھا پہلے میں نے ہندرڈ کیا تو سر کا باعش سے مسیج ہے سر کو بولو اپنا ون ففٹی کی طرف جائے میں کہ سر کو کیا ہو گیا ادھر گرمی ہے میری وات لگی ہے لیکن کہتے چلو اس کو بولو پوش کرتی رہے تو جب ون ففٹی بھی ہو گیا وہ میرے لیے بہت زیادہ بگ اچیفمنٹ تھی پھر اس سر نے کہا کہ اس کو بولا میکسیمم پہ جائے اب ظاہر ہے میرے دیمائی میں تا چلتی رہو چلتی رہو بٹا پھر ٹرول جب تک ہے سر کہہ رہے تھا جاتی جو جاتی جو میں کہتے ہو کہ میں نے پورے آورز کھیلے پھر میں نے پورے آورز فیڈلنگ بھی کی سو وہ میرا بہت اچھا رہو ربان 76 کا پھر ٹھائیس سکور ہے وہ یہ لڑکے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اب میں قسم کھا سکتا ان کے دماغوں میں وہ گا میں ایسی باؤنسر کراؤں گا فاتمہ کے اوپر تا چلی جائے گی لیکن ان کو ترہا بتائیے کہ جو کرکٹ ٹیم کی جو پروفیشنل پلیئرز ہوتے ان کا روٹین کیا ہوتا ہے فاتمہ آپ سے سٹارٹ کروں گا دن کا آغاز کتنے بجے سات بجے سوتے ہیں ٹک ٹک بنگر کے ساتھ بجے پھر کیا ہوتا ہے سبح سات بجے سبح سات بجے سبح سات بجے ٹریننگ کرنے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ٹریننگ تو چھوٹا سا بول دیا ہے اس میں کیا کیا ہے رننگ کرنے جاتے ہیں کتنی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا روٹ کتنی بڑھی ہے ورکاوٹ چیک ہوتا ہے ڈیلی بیس پر اس کا ورکاوٹ لوڈ جو ہوتا ہے مینجمنٹ وہ ساری چیزیں چیک ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں پتا لگتا ہے کہ ابھی آج کتنا بھاگنے کل کتنا بھاگنے کتنا ہوتا ہے اب 5 کلومیٹر بھی بھاگیں اور رشتہ نہ کر کے بھی 5 کلومیٹر واہ ابھی ہماری ڈیانہ دیکھیں وہ بھاگتے ہیں 5 کلومیٹر پورے مہینے کا نہیں پوچھ رہے ایک دن کا ایک دن کا ایک دن میں 5 کلومیٹر وہ واپس بھی آنا ہوتا ہوگا رکشہ لے گئے ایک دنیا ایک دنیا میں ایک دنیا میں ایک دنیا میں ایک دنیا میں کبھی کبھی ہاں کبھی کبھی ہاں کبھی کبھی ہم لٹریلی یہی سوچتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں نہیں نہیں بہت اچھا ہے اور صدر آپ تو کیونکہ فٹنس کی فریق بھی ہیں آپ کتنا بھاگ رہی ہیں اللہ مات پوچھے مجھے لگتا ہے ویک میں ہمارا بھی پندرہ بیس ہو جاتا ہے کلومیٹر انڈیجوال لیکن سیم میں فجر کے بعد اکسر رننگ پہ جاتی ہوں پھر میں آگے ناشتہ کر کے تھوڑا سوتی ہوں پھر نو دھس بجے میں سیشن پہ دوبارہ جاتی ہوں بیٹنگ کے اور کتنی دیر ہوتا ہے وہ سیشن پہ بیٹنگ میں کبھی ایک گھنٹہ کبھی ڈیڑھ گھنٹہ تو اس طرح آپ نے ہمارا مشہور دوانہ گیم اس گیم کا نام ہے نظر بند اس میں اکک کر کے آنگ بند کی جائے گی صدرہ آپ سے سٹارٹ کریں گے بیٹا ہنڈس میں دوں گا آپ لوگ چون چانے گا صدرہ فاطمہ آپ بھی ہنڈس دے سکتی آسان نہیں دے پہلے مجھے میری leads سالو کرنا تصویر آئے گی کسی جگہ چیز جانور انسان کسی ملک کہیں کی بھی ہو سکتی ہے آپ سوال پوچھ کے وہ میں ہنڈس بھی دوں گا گیس کریں گی ٹھیک ہے اور نیچے دیکھیں تصویر لگاؤ اورے بھائی ہوئے 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 اف توبہ توبہ اللہ کی پناہ آج تصویر آگئی کیا ہے چیز ہے چیز ہے چیز ہے کیا کھانے کی ہے نہیں کھیلنے کی ہے کھیلا جا سکتا ہے اس طوال کے پہنے کی پہنے کی ہم ٹراؤزر ڈائریک ٹراؤزر ہی ڈائریک ٹراؤزر ڈائریک ٹراؤزر سے کھیلا کیا جا سکتا ہے مجھے بتایا کٹ کو پہلے سوچ ہوا لے ہوا بھرکے سوڑنگ کر رہا ہوں ٹراؤزر کیا کر رہا کٹ پہنے کے ٹیار ہوتا تو میں نے کہا شب ٹراؤزر نہیں نہیں یہ ایسی چیز ہے لڑکوں کو شوق ہوتا ہے پہنانے کا ہوا تین کو شوق ہوتا ہے پہننے آج کچھ ڈڑکے بھی پہن رہے یہ پہنو اور گھر بیٹھ جاؤ برخہ اگر وہ بھی کھیلنے کی چیز نہیں ہے اچھا ایسا یہ چاند رات کے اندر چاند رات کیا چاند رات پہ ہاں سطور پہ چوڑیاں چوڑیاں ای ایسا کیاں اٹھاں کو بھی کھئی چیز نہیں گیا پہنڈ آپ کے بن پریشاہ چاہے چاہاں ایسا کیا ایسا کیا بھائی 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 سب کا ہوا بلکہ سب کا چل رہا ہے سب کا چل رہا ہے جہاں موجود جتنے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں تالیاں مجھائیں کس ٹائپ کا لفظ ہے ہاں بچ 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 آپ دے رہے ہو کتنا یونینمسلی نفرت ہے آپ نے بھی دیں آپ نے بھی دیں کیا چیز آپ نے بھی اس لفظ کا لفظ کا استعمال ہوا ہے آپ کی زندگی میں لفظ لفظ سال میں ایک بار ہوتا ہے مگر پورے سال کا فیصلہ کر دیتا ہے سال میں ایک بار ہوتا ہے کسی کا اچھا ہوتا ہے کسی کا برا ہوتا ہے تو کسی کا دیکھ کے کرتا ہے کوئی اپنا کر لیتا ہے شادی ارے سال میں ایک بار کون شادیاں کر رہا ہے چار پانچ سال کی عمر سے ہی زندگی کے ساتھ ہے مرنے کے بعد بھی ہوگا دکھ ہے جب کچھ نہ تھا تو یہ تھا جب کچھ نہ تھا تو یہ نہیں تھا جب ہم ہوئے تو یہ ساتھ ہونا شروع ہو گیا مارا جاتی کیا ہونے دکھ ہے دفن نہیں دفن نہیں کہیں مرنے کے بعد دفن ہوں گا دفن نہیں لا کیوں لگے کی کیا ہوا گا تو دفن لگے کی اچھا وہاں سے با رہا ہے میں یہ رہا ہوں میں نے کہا کچھ لوگ اپنا کر لیتے خود سے کچھ کسی کا دیکھ کے کرتے ٹھیک ہے یہ دکٹر بن رہے ہیں یہ بھی نہیں بن بائیں گے اس کے بغیر میں انجینئر بنیاں بھی نہیں بن بایا اس کے بغیر کوئی کوچ نہیں بن باتا اس کے بغیر کوئی امپائر نہیں بن باتا اس کے بغیر چمچہ گری اچھا 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 حق راز کھول نہیں لگی ارے بھائی آپ نے بھی دیا ہے ایک آت بار اگزام اگزام ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا آپ میری باری میں پیرو ہوں گا آپ لوگ ہنٹس دیں اچھے اچھے ٹھیک ہے میری ایسی دیں ہاں ہاں دیں لیکن باتاں نہ دیں ٹھیک ہے روی جو بھائی ہاں بھائی چلو ہاں زندہ انسان ہے انسان چیز ہے کھانے کی چیز ہے نہیں کھانے کی چیز ہے کھانے کی چیز ہے کھانے کی بھی سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا رشوت رشوت کھانے کی چیز ہے کونیوز کرتا ہے لڑکیاں لڑکے بھی کرتے ہیں شوف شوفی آنے سے پہلے اچھا رکھ جاؤ اس کو استعمال کرنے سے کیا ہوتے ہیں خوبصورت دکھتے ہیں اچھا رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ تب خوبصورت دکھتے ہیں جو اس کو استعمال کر لیتے ہیں بالکل میں کچھ کچھ پہنچ رہا ہوں یہ کیا ایسی چیز ہے کہ آپ نے کہا کھا بھی سکتے ہیں اچھا کیا یہ خواتین میں زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ لڑکیاں یقین کیوں نہیں کر رہے اچھا ایک خرم میں سمجھ گیا ہوں ہی کیا ہے کبھی کبھی یہ چھپی رہ جاتی ہے چھپی رہ جاتی اگلی پارٹی پہ ہے نا لپسٹک نا کریب کریب ہے کریب کریب ہے میک اپ میک اپ میک اپ چھپی رہے کھا جب ہم آل ٹک کر تو آپ کو ساییی آسان کہیں گے جائے گا تاریا وہ گوگلی پہ آؤٹ کر رہے تھے ہمارے گھر میں ایک ترینڈ چل رہا تھا کہ شداب اچھی گوگلیاں مار رہے تو یہ ہے ایک دن کہتے ہیں بیٹھا تم بھی گوگلی کرسکر آپourtہ تو تم سے اسی تانہ وکے لگت آجائے گی اور آپ فاست بولر اسے خوراہ امی نے فیدہ گوگلی سی کو گوگلی سی کو تو میں نے پھر امی کو سمجھایا کہ امی اگر میں ایک اکر ہاٹ کروں گی تو شاہین جیسے یا حارس رو جیسے کروں گی امی نے بولا آگے اگلی دفعہ کہتے ہیں کہ ان میں فرک کیا دونوں دیکھوا ملکہ بھائیٹو انسان آبرا ہے میں موجود ہوں اپنی دو نئی سہیلیوں کے ساتھ دنیا بھر ٹریولنگ کی ہے آپ نے کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکیوں پوری ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں کبھی کچھ کھویا ہویا کچھ پاسپورٹ کھو گیا میں نے سنا کسی کا پاسپورٹ کھو گیا صدف کا کیا خصصہ تھا دی سینٹ ہم لوگ نا ساؤتھ افریقہ جا رہے تھے ورلڈ کپ کے لئے ابھی اس کا کوئی دوسرا تیسرا ہی ٹوور تھا صدف کا مطلب کہ ہم سارے اتر گئے ہیں چیک آؤٹ کر گئے ہیں تو پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے صدف نہیں ہے صدف نہیں ہے تو سب اس کو دیکھ رہے ہیں مینجر پیچھے گئی صدف کا کوئی عطا پتہ ہی رہی ہیں او درسال لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس کا تو وہاں سے ٹہلتی آ رہی ہے کہ مہم آئیشہ میرا نا پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس مینجر کہتی کیا؟ مینجر پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کی آنکھوں میں آسو اور ڈھیلی ڈالی پوری ٹیم بس میں بیٹھی ہے گرمی بھی تھی ہم ویٹ کر رہے ہیں پھر ساماو نا مینجر گئی پھر انہوں نے ریکویشت بڑی کی کہ پلید اس کا پاسپورٹ دے پاکسن ٹیم سے ہیں پورا میں گیتی ہو پلین اور پائلٹ سارے صدف کا پاسپورٹ ہونڈ رہے ہیں ہونڈ رہے دے جاس کونچنہ رہے ہیں بعد میں پائلٹس نے انسارے لوگوں نے وہاں سے ملا؟ مطلب کہ انہوں نے اتنی ڈیپ تک بھی چیکنگ کی انہیں نہیں ملا انہوں نے لائک کہ سیڈ کو بلکل ہی وہ بقاعدہ سے کھولا تو سائیڈ پہ اڑا تھا اس کا پاسپورٹ شکریہ مل گیا مل گیا تھا اس کا لگیا اچھا یہ جو مرد کرکٹ کھیلتے ہیں ہم لوگ تو ہم نے دیکھا ہے آسٹریلیا میں بھی بہت ہوتا ہے ہمارے ٹیم کے پیچھے سے آوازیں لگا اس لئے جنگ کرتے ہیں اپنے باپ کی اولاد ہے تو آجا دین اے ٹیسٹ ہی ہے اس طرح کیسے ہوتے نا اپنے باپ کی اولاد ہے نیچے آجا دین اے ٹیسٹ ہوگا نیچے آگے تو ہاں ہی باپ چھلا عجیب سے تو یہ خواتین میں سلیجنگ ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتی لیکن ویسے ہوتی کیا کرتے ہیں آپ چھوڑوں گیتی چھتے تمہیں چاپ گیتی چھتے آجا میں وکٹ کیپر ہوں آپ اپن کر رہی ہیں آپ باللگ کر رہی ہیں میں وکٹ ہوں یہاں ہوں لیڈیز ہوں کیپر آگے کہاں کھڑاو ہے بھائی آپ کیپر ہیں میں کیپر ہوں میں بیٹر ہوں سلیجنگ آدمہ تم نے بہت فاسس بول کر رہی ہے باؤنسر لگی ہے کیپر کے موہ پہ لگی ہے تو کیا کہو گی آپ کیا وہ شوڑ لگنی رہا پہلے بول تو سیسے کرو آگے پیشلے بول لیا سیسے اور پہروں میں گھرا پہروں میں باؤنسر جوہاں بیسا آتے ہیں کیوں کیا ہوا لگنی رہا اس طرح کہتے ہیں لیڈیز ہاں کہتے ہیں ہم دو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ ہی کرتے ہیں اکثر ڈومیسٹک میں ہی کرتے ہیں بہار انٹرنیشن میں بھی کرتے ہیں اچھا گالی گلوش تو نہیں کرتے ہیں نہیں چوری چوری کر لیتی ہو بیسے کر لیتے ہیں چوری 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 پوری پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایک دن بلاؤں گا آواتین کے ان کو سلیجنگ میں کورس کر راؤں گا تاکہ یہ ہو کہ آپ اسٹیلے اسٹیلے جاؤں تو ہمارا نام ہونچا رہا ہے ایسا وہ پاگل ہو جائے ہیں کیا سیکھ رہا ہی ہیں اللہ توبہ اچھا پی سی بی کے چیئرمن رہے ہیں تین چار درجم سیٹی صاحب رہے وقار زکاہ کہہ رہا تھا زکاہ آشرف رہے زکاہ آشرف رہے خوش نہیں ہوگا خوش اوورال خوش کے دور میں تھی ٹیٹی ای تینگ ہم لوگ اس لئے زیادہ خوش ہیں نرجم سیٹی کے دور میں کیونکہ انہوں نے ہمارا پی اے سل کے ایگزیبیشن میچز کرائی تھے ای تینگ جس سے ہمیں اچھا فائدہ ہوا وہ ہم بولیں گے کہ وہ ہم پیارے نام جاتے جاتے ہوگا یہ کہ ایک گیم کھیلیں گے بناوٹی میری ڈوائنگ بہت بوری ہے تو میں یہ ٹیسٹ کرتا ہوں کہ جو میرے گیسٹ آئیں ان کی مجھ سے بوری ہے کہ نہیں تو ہوگا یہ کہ آپ لوگ یہ پڑھیں اور یہ میلا اب ہوگا یہ تصویر آئے گی یہاں پر جیسی تصویر آئے گی ہے پانچ تک گنیں گے 5 4 3 2 1 تصویر آئے ہو جائے اور پر ہم ہم پاس 30 سیکنڈ ہوں گے تو ریکریئیٹ دیکھ پچھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 میرے والا ترازے ایسا کسی پرکنی چاہ گیا بس ہے وہ ہے سب سے پہلے میں بزارش کروں گا کیونکہ اپنی کرتی ہیں اپنی تصویر اس کیمرے میں دکھائیں گی اور پاکستانی قوم مکھی بنا دیا بہت بوری بات ہے کیا سوچ رہا ہوگا آپ دکھائیے پتہ نہیں جتنا جلدی جلدی دیکھا اتنا میں بنا دیا یہ سیڈ سے نیسی ایسی کسی ایسی لگ رہے کچھوہ رہ چکے ہیں اگلا دکھا بیٹا اوی اللہ ایسی کانات کانات یہ کانات اندھیا کیا بنائیں 3 2 1 کانات کانات بانی مارنگی پکانی گا انشاء اللہ آج ہمیں فون آنے والے کائنات کے کائنات بجی بلی بن گئی مجھ سے 3 5 4 3 2 1 سب سے بوری ان کا نام ہے کائنات انتیاز پاکستانی ٹیم کی آل ڈاؤنڈر ہیں میں نے جو بنایا وہ کائنات بلا امتیاز ہے میں نے بھی کائنات بلی امتیاز آپ دکھائیں پاکستانی ٹیم کی آل ڈاؤنڈر ہیں اللہ بھائی میں نے بنایا آپ دکھائیں باکش دینا صاحب آپ دکھائیں اور کیا صدرہ آمی تالیا میں جائے اس کے بعد میں کسی کہاں نہیں پوچھوں گا میں کوئی تالیا نہیں بچ سکتا بلکہ فاطمہ سے پوچھوں گا فاطمہ میں بہت انٹرسٹنگ کہانی سنی آپ کی امی کافی آپ کو فالو بھی کرتی ہیں دیکھتی بھی ہیں مشورے بھی دیتی ہیں ایک دن انہوں نے فون کر کے آپ کو ایک خاص مشورہ دیا وہ کیا تھا گھر میں پتا ہے بوائزز اور پاپا کو سب کو پتا ہے کہ کیسے کرکٹ کھیلی جاتی ہے لیکن امی کو بس ایکسائیٹمنٹ ہے بوائزز اچھا تھا بوائزز بہت اچھا تھا اچھا لگا یہ ہم خود بھی یہی کہتے ہیں بوائزز تو بس امی کو ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں کچھ اچھا کر دوں تو کافی ٹائم سے میں وکٹ نہیں لے رہی تھی ٹیم میں تو امی نے مجھے ایک دن کال کری شاداب بھائی ہمارے آؤٹ کر رہے تھے شاداب خان شاداب خان تو وہ گوگلی پہ آؤٹ کر رہے تھے ہمارے گھر میں ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ شاداب اچھی گوگلیاں مار رہے تو یہ تو امی ایک دن کہتے ہیں بیٹا تم بھی گوگلی کر کے یہ آؤٹ کرو تم سے اسی طرح وکٹ آ جائے گی اور آپ فاس بولت اور آپ فاس بولت امی نے کہتے ہیں کہ گوگلی سی کو گوگلی سی کو تو میں نے پھر امی کو سمجھایا کہ امی اگر میں آؤٹ کروں گی تو شاہین جیسے یا حارس راو جیسے کروں گی تو امی نے بولا آگے اگلی دفعہ کہتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے دونوں تو پھر میں نے بتایا وہ بھاگ کے آتے ہیں وہ کھڑے کھڑے کرا لیتے ہیں یہ بس اس طرح کا ان کو سمجھا ہے فضول ہے اتنا دو بھاگ کے آتا ہے خاداب صحیح ہے ادھر ہی کھڑے کھڑے کرا تا ہے very nice very good لاہور سے تعلق ہے ان کا کراچی سے تعلق ہے کہ ان میں اور بھی شہروں کی لڑکی آنگی رہی سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں ہی ڈیفرنسز رہتے ہیں آپس میں لوگ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں تو اتنے مختلف شہروں کی اتنے مختلف گھرانوں کی اتنے مختلف بیگراؤنڈ کی لڑکیاں آپس میں جب جیلن ہوتی ہیں تو یہ آسان کام ہے یا مشکل ہے یا کمپرومائزز ہو رہے ہیں مجھے لگتا آسان کام ہی ہے لیکن مجھے لگتا کہ لاہور اور کراچی ایک دوسری کو زیادہ چھیڑتے ہیں ان کی لینگویج پہ مجھے میں اس پہ انترسٹی دوں ہاں نا اچھا کچھ ہو جائے ہو جائے فر ایگزیمپل میں نے ان سے پنجابی سیکھی ہے کام کو اسٹرامپ آپ لوگ بولتے ہیں اس کو اچھا ہمیں مزا آتا ہے اس میں بڑا مزا آ رہا ہے آپ کو کیا آتا ہے طب اچھا ساتھی اچھا ساتھی اور مجھے نازمہ بارت کی لگی ہو کچھ تو بتاو ہمیں یہ لوگ ابے ابے پہ چھیڑتے ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے یہ لاری ہمیں کہتے ہیں ابے کیا ہے کراکھیالے سب سے زیادہ ندہ باج ہمیں چھیڑتی ہیں کراچی والوں کو کہ ابے کیا کر رہے ہو ابے کیا کر رہے ہو ابے کیا کر رہے ہو گھٹکا دھوک کے بات کرو تو آپ لاریوں کیا بولتے ہیں رڑے خراب ہیں اپنے شہر کا نام ساہی نہیں بولتے ہمارے کازی لڑکیاں پوری 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 لار لڑ ایسا ہوتی جنگ ہوتی ہے بلکل 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 ہمارے بات میں سمندر ہے ہمارے باس اس نے کافی دیر میرے سے پنجابی سیکھی ساری درم برم اس نے کر دی دو دن سیکھتی رہی صدرہ باجی یہ 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 اور اگلے دن گئی ہے ایک دو لفظ سے باگی سارے خراب میں نے پکھ لگی ہے یہی سیکھا باس میں نے پکھ لگی ہے یہ انہوں نے سکھایا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر گیا ریگاچھے کو ختم کرتے ہیں تینکیو سو مچ اور بیئی ون ہسنا مرا ہے بڑا مزا ہے اور اے ریلی وانت اینٹائر ٹیم تو کم آن میں شو ساکے دکھا سکیں کہ بھائی یہ لڑکیاں کسی ٹیلنٹی ہیں اور نہ صرف ٹیلنٹی ہیں بلکہ ہسنا کھیلنا بھی جانتی ہیں اور کافی انٹرپائزنگز ہیں اور آج کی سب سے اچھی بات یہ رہی ہے آج کی آرڈینز بہت بہت بھیلیلنٹی ہے اپنے تعلیم ہو جائے جائے بھائی صدرہ جانے سے پہلے ہم کرتے ہیں کمال کی بات فاطمہ صدرہ لیکن جب گیسٹ کمال کی ہوں تو ان پہ چھوڑ دیتا ہوں میں یہ بات کافی مشکل حالات میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی رپریزنٹیشن کر رہی ہے کیا سیکھا؟ مجھے لگتا ہے کہ حالات کی وجہ سے اپنے پیشن کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ شورٹ کٹس نہیں ڈونڈیں اور رائٹ پاتوے پہ جائیں اور نیک نیتی سے اپنا کام کریں بہت شکل بہت شکل آوئی چھوٹے ہی نٹکھٹ فاطمہ کیا کہیں گی میں تو یہی بولوں گے کہ پیرنٹس کا ساتھ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ محنط سیکھا یہ چیز کہ محنط بھی کم رہ جاتی ہے اگر ان کی دعایں ہمارے ساتھ ہو بہت شکل ان کی دعایں لیتے رہنی چاہیے بہت شکل خواتیر حضرات بارہ بچنے والے ہیں آپ کی گھڑیوں میں کرکٹر سو جاتے ہیں بارہ بچ تک جاتے رہتے ہیں خواتیر حضرات آپ بھی سوئیے خواتیر حضرات پاکستان کے لئے کچھ بہترین کیجئے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے لئے خیر کا باعث بنیے گوڈ نائٹ اللہ حافظ